سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چالے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے میس ٹائٹس موہشیوں کے تھنوں کی سوزش کی ایک بماری ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ بیماری کس طرح جنور کو لگ جاتی ہے اور اس کی جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات ہوگی بہت ہمارا امپورٹنٹ آج کا ٹاپک ہے آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں میسٹائٹس موائشیوں کے تھنوں کی سوزش کی بیماری ہے جو دودھ کی کوالٹی اور پیداوار پر اثر انداز ہوتی ہے اس کا سبب ایک بکٹیریا ہے جو دودھ کی نپل کے ذریعے جانور پر حملہ آور ہوتا ہے اور کسی چوٹ باڑے کی گندگی یا انسانی ہاتھوں کے ذریعے جانور تک پہنچتا ہے اس بیماری کی وجہ سے دودھ خراب ہو جاتا ہے اور اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے موائشی کی دودھ دینے کی صلاحیت مستقل طور پر متاثر ہو سکتی ہے بیماری شدید ہو تو موائشیوں کی موت کا سبب بھی بن جاتی ہے یہ بیماری ایک جانور سے دوسرے جانور میں پھیلتی ہے اور پورا ریوڑ اس کی وجہ سے نکارہ ہو سکتا ہے لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے دودھ کی کوالٹی پر مستقل نظر رکھنی چاہیے جانور کی بہتر خوراک اور بہتر رہائش سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگر کسی جانور کو جو بیماری لگ جائے تو اسے فوراں دیگر جنوروں سے ارادہ کر دینا چاہیے اس بیماری کی کچھ نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں جانور معمول سے کم دودھ دیتا ہے کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے جانور بیتاب رہتا ہے اور اسے بخار بھی ہو سکتا ہے دودھ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ قدر نمکین سا ہو جاتا ہے اگر بیماری شدید ہو تو دودھ میں گند اور خون بھی نظر آ سکتا ہے اور میس ٹائٹس کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں تھنوں میں سوزش ہو جائے گی تھن کا رنگ لال ہو جانا تھنوں کا سخت ہو جانا دودھ دیتے ہوئے جانور میں ہلکے پیلے رنگ کے ریشے ظاہر ہونا دودھ دونے اور بچھرے کے دودھ پینے سے جانور کو درد ہونا شدید بیماری میں تھنوں پر زخم بن جانا اور تھن بند ہو جانا اگر بیماری شدید ہو تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں لیکن بیماری کی اپدا میں یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی تو اس کی کچھ احتیاط بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں گندگی اس بیماری کی بڑے اسباب میں سے ہے اس لئے باڑے کو صاف ستھرہ اور ہوادار رکھنا چاہیے دودھ دونے سے پہلے ہاتھوں کو سابن سے اچھی طرح دھونا چاہیے دودھ دونے سے پہلے جانور کے تھن صاف پانی سے دھویں اور دولے ہوئے صاف کپڑے سے خوش کر لینے چاہیے اگر کوئی جانور اس بیماری سے متاثر ہے تو اسے سب سے آخر میں دھونا چاہیے اور اس کا دودھ ضائع کر دینا چاہیے اس جانور کے علاج خوراک اور آرام پر مکمل توجہ دینی چاہیے تو دوستو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ آج کا ٹاپک تھا امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے ٹاپک ہے جس بیماری کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ سب کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے ضرور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا تو دوستو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کے اوپر زنہ کی بنیاد پر تین سے چار ویڈیوز گوڈ فارمنگ لیری فارمنگ سے ریلیٹر اپلوڈ کی جاتی ہیں اچھی سے اچھی معلومات پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے تو دوستو میں آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا اور جنوں نے نہیں کیا ہم ان سے ایک بار پھر اگینس جو ہے وہ ریکریسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈیو میں لازمی شیئر کرتے رہیں اپنا بہت سا خیار رکھنا پھر ہی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ